بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولان محمد وعلا آل صلی علیہ سیدنا و مولان محمد وآسحاب صلی علیہ سیدنا و مولان محمد و بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکات دوستو راہ عشق یقین کا سفر پارٹ ون ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میری باتوں پر غور کیا کریں اور ہوت چیک کیا کریں کہ ہماری زندگی میں اس میں کیا لیسن ہے اور اس پہ پھر عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں کہتے ہیں کہ سمرکند میں ایک بڑا ہی ظالم اور عیش پشند بادشاہ تھا ساری ریایا اس کی خولناک جسارتوں سے تنگ آ گئی تھی اس کے جاسوسوں کے خوف سے لوگ اپنی بہووں بیٹیوں کو تیخانوں میں چھپا کر رکھتے تھے ایک مطبع وہ بیس بدل کر شہر کے گلی کوچوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک مہجبین دوشیزہ پر پڑی جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی لڑکی کیا تھی خسن و جمال کا ایک مرکہ تھی چہرہ ایسا تابناک تھا جیسے اس پر کسی نے چاندنی کا غازہ مل دیا ہو شباب کی رانائیوں میں وہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح چمن کی رانی معلوم ہوتی تھی نظر پڑتے ہی بادشاہ کے دل پر بجلی گری ایک نشتر تھا جو جگر کے آر پار ہو گیا ایک مرتبہ پھر غور سے اس نے اس گھر کو دیکھا اور سلکتی ہوئی آرزموں کے ساتھ اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا اس کا وزیر اس کے زندگی کا پوری سرار دوست تھا اس کا قریبی محرم تھا محل میں قدم رکھتے ہی اس نے وزیر کو خلوت میں بولایا اور اسے اپنے دل کی کیفیت سے بہابر کرتے ہوئے کہا وزیر آج پہلی بار میں نے انسانی پیکر میں ایک کامل کو دیکھا ہے اس کے روح کی چاندنی سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں اس کے تصور میں ایک لمحہ دل تصور میں ایک لمحہ بھی دل کو قرار نہیں اس کے حسن قیامت خیز نے میری ہستی کا سارا زبط شکے بچھین لیا زندگی میں ایسا غارتگر خوش میں میری نظر سے نہیں گزرا جیسے بھی ممکن ہو میرے سلگتے ہوئے دل کو کی آگ بوجھاؤ وزیر نے گھر کا پتہ نشان دریافت کرنے کے بعد بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا جہاں پناہ صبر سے کام لے جئے شاہی اقتدار کے لیے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے علامان دولت اقبال جہاں پناہ کی خوشنودی خوشنودی مزاج کے لیے آسمان کی کہکشاں توڑ کر لا سکتے ہیں یہ میں کامل تو زمین ہی کی محلوق ہے شام تک وزیر نے اپنے ذہین و شاتر مخبروں کے ذریعے سارا حال دریافت کر لیا معلوم ہوا کہ وہ ایک صداگر کی بیٹی ہے باپ کو انتقال کی ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا اس وقت وہ اپنے بوڑے اور غریب چچا کی کفالت میں ہے وزیر نے جیسے ہی بادشاہ کو اطلاع دی خوشی سے اس کی بانچیں کھل گئی اس نے فورا ہی وزیر کو حکم دیا کہ ابھی اس کے چچا کو دربار میں طلب کیا جائے اور جس قیمت پر بھی ہو اسے عقد نکاح کے لیے راضی کیا جائے آن کی آن میں شاہی کرندوں کا ایک دستہ بوڑے شخص کے مکان پر پہنچا اور اسے بادشاہ کی طلبی کا فرمان پہنچایا بادشاہ کو حکم سنتے ہی دہشت سے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا باتیجی نے چچا کی پریشانی دیکھ کر گبرائی ہوئے انداز میں دریافت کیا دروازے پر بھلا کس نے آپ سے کیا کہہ دیا کہ آپ کس قدر پریشان نظر آتے ہیں چچا نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا شاہی کرندے آئے ہیں بادشاہ نے ابھی مجھے دربار میں طلب کیا ہے دلک دڑک رہا ہے کوئی بھلا تو نہیں نازل ہونے والی ہے سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں باتیجی نے تسلی دیتے ہوئے کہا خدا اپنے حبیب کے صدقہ ہم پہ خیر فرمائے گا بادشاہوں کی طلبی خطرے سے خالی نہیں ہوتی کرینے مسلحت یہی ہے کہ آپ خدا کا نام لے کر تشریف لے جائیں پرنا اس کی بات حکومت کا کہہ روجور خرکت میں آ جائے گا اور وہ صورتحال افسوسناک اور حتک آمیز ہوگی کارندے دروازے پر کھڑے تھے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بوڑا چچہ ان کے ہمراہ ہو گیا بتیجی دروازے تک رخصت کرنے آئی اور حیر و آفیت کی دعا کرتے ہوئے واپس چلی گئی انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ بادشاہ اور وزیر نے بوڑے شخص کا حیر مقدم کیا شاہی نے شستگاہ کے قریب ایک مکلف اور ذرنگار تخت پر اسے جگہ دی گئی بغیر کسی وجہ ظاہر کے یہ اکرامیں اس ربانہ دیکھ کر وہ دریائے خیرت میں لوبتا جا رہا تھا جب اس کی گبرہت دور ہو گئی تو وزیر نے اسے بخاطر کیا اس وقت آپ کی قسمت کا ستارہ آوج پر ہے بادشاہی معظم نے ملکہ سلطنت بنانے کے لیے آپ کی بتیجی کو منتف فرمایا ہے آپ با طیب اے خاطر اس پیغام کو قبول کر کے تاج شاہی کے احترام بجالائیے یہ پیغام سن کر فرت خیرت سے وڑے کی آواز خلق میں پھنس گئی اپنے شعور کی بکری ہوئی توانائیوں کو سمیت کر بڑی مشکل سے جواب دیا جہاں بنا کے سان سے ہماری گردن ہمیشہ ہم رہے گی ان کی چشمِ التفات نے ہمیں فخر اور عزاز کا ایک ذریع موقع مرحمت فرمایا لیکن ایک زیردست کی طرف سے یہ معذرت قبول کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو شاہی عزاز کا مستق نہیں سمجھتے یہ جواب سن کر شدتِ غیض میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاری پھوٹنے لگی گرچتی ہوئی آواز میں اس نے کہا عزت و وقار کے ساتھ اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے تم تیار نہیں ہو تو یاد رکھو صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہاری بتیجی حرم سرائے شاہی کی جنت بنا لے جائے گی وزیر کے زبان سے یہ الفاظ سن کر بڑا شخص کانپ اٹھا لرستے ہوئے ہونٹوں سے کہا وہ میرے ضمیر کی آواز تھی جس کا میں نے اظہار کیا ہے شاہی کہرو جبر کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں اگوا کا حکم نہ دیا جائے میں اپنے بتیجی کو دلہن بنا کر رخصت کرنے کو تیار ہوں وزیر کا غصہ اتر گیا اور بادشاہ کے چہرے میں ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی رات گئے تک بڑے چچا کے انتظار میں بتیجی بیٹھی ہوئی تھی قدموں کی آہٹ آتے ہی دروازہ کھولا بیتابی کے ساتھ خیرت حریت دریافت کی چچا نے ابرائی ہوئی آواز کے ساتھ سارا ماجرہ کے سنایا صورتحال معلوم کرنے کے بعد لڑکی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا آپ ندامت و پشمینی محسوس نہ کیجئے آپ کی زبان پر میں زندگی گور کرنے کے لئے تیار ہوں بلاہر چند دنوں کے بعد شہانہ کروفر کے ساتھ شادی کی تقریب انجام پذیر ہوئی سارا شہر جشن مسرک میں ڈوب گیا دم رخصت محافے میں بیٹھے ہوئے چچا سے کہا دروازے پر بیٹھ کر میرا انتظار کیجئے گا محل کے دروازے پر پہنچی کنیزوں اور خواسوں کی حجوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا پھولوں کی بارش میں اسے حرم سرائے خاص تک لے گئی شب زواف سے پہلے دلہن کو ملکہ بنانے کی رسم ادا کی گئی بادشاہ نے اس تقریب میں اپنا وہ تاج شاہی اتار کر دلہن کے سر پر رکھ دیا جس میں کروڑوں روپے کے جو آخرات جڑے ہوئے تھے اب وہ صداگر کی بیٹی نہیں تھی ایک بہت بڑی سلطنت کی ملکہ تھی سارا محل اس کی رخ کی چاندنی سے جگمگا اٹھا پروانی کی طرح بادشاہ کی شیفتگی دن بہ دن بھڑتی جا رہی تھی ایک لمحے کے لیے بھی اسے ملکہ کی جدائی گوارہ نہ تھی نصیم ایش کی موجوں سے کھیلتی رہی ملاہر ایک وقت ایس آیا شاہی محل کی دیواروں پر چاندنی ڈھلنے لگی بہار کے موسم سہنے چمن سے رخ ستخونے لگا لالا کی طرح عشق و وارفتگی کی دہکتی ہوئی آگ اب آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی حاق ستر میں تبدیل ہونے لگی بادشاہ کے اس طرح اس طرح بے شوق کا چڑھا چڑھا ہوا دریا اترنے لگا ملکہ بھی کھوئی کھوئی سے رہنے لگی کسی طرح کے ملکہ جس کے وغیر ایک لمحہ بھی دل نہیں گزرتا تھا بادشاہ کا اب دل شاہ گزرتا اب کئی کئی دن تک بادشاہ کو اس کی ملکات کی فرصت نہیں ملتی تھی ایک دن مولگی ہوئی کنیز کی زبانی شاہی محل کے تمام رازحائے سربستہ کی اطلاع مل گئی اسے معلوم ہوا کہ درجنوں رانیاں محل کے کسی خفیہ مقام پر گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں بادشاہ ہر سال چھ مہینے کے بعد ایک نئی دوشیزہ کو اپنے حرم سرا میں داخل کرتا ہے اور جب حوث کی پیاس بچ جاتی ہے تو محل کے کسی تیہانے میں اسے قید کر دیتا ہے بلکہ ایک دیندار اور پارسہ عورت تھی اس کے رسول کا سوز و قداز اسے اپنی ماں کی ورثے میں ملا تھا خدا کی گیبی کارسازی پر اسے برپور اعتماد تھا نامعلوم طور پر اسے یقین رہنے لگا کہ کسی دن خونہار افرتوں کا یہ تلسم ٹوٹ کر رہے گا محل کی خوفناک خالات معلوم کر کے کبھی کبھی اس کا خون جوش انتقام جوش انتقام سے اُبلنے لگتا ہے ایک دن بادشاہ سیر کے لیے باہر گیا ہوا تھا سارا محل خالی تھا یہ کنیز جو اس خفیہ مقام سے واقع تھی جہاں رانیوں کو قید رکھا جاتا تھا رات کی تنہائی میں ملکہ کے پاس آئی اور رازدارانہ لہجے میں کہا آپ کی عبادت اور ریاضت اور خدا پرستی کے تقدس نے ہمیں آپ کا گرویتہ بنا لیا ہے آپ کی ذات سارے محل کی مرجع یقیدت بنتی جا رہی ہے آج پہلی بار یہ راز آپ پر منکشف کر رہی ہوں کہ بادشاہ کے اطماعات کے نتیجے میں صرف تنہا مجھ کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے کہ میں زندان سے رابطہ رکھتی ہوں جہاں آپ کی طرح رانیاں قید ہیں ایک لڑکی آپ سے بہت قریبی تعلق رکھتی ہے آپ کا نام و نشان معلوم کر کے وہ چونگ گئی اور بے تحاشہ پھوٹ پھوٹ کرونے لگی آپ کی ملاقات کے لیے وہ انتہائی بے چین ہے اگر آپ تیار ہوں تو نشفرات ڈھل جانے کے بعد خفیہ راستے سے آپ کو زندان کی سیر کرا دوں ملکہ یہ سنسنی خیز خبر سن کر حیران رہ گئی اس کے آنکھوں کے نیچے اندھیرہ چھا گیا نامعلوم طور پر اس کے دل میں ان مظلوم عورتوں سے ملنے کا اشتیاب جاگ اٹھا دل کی ایک خاموشی تحریک پر اس نے کنیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مظلوموں سے ہمدردی انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے ضرور مجھے اس تحانے میں لے چلو شاید میرا خدا مجھے اس کی توفیق اطاف فرمائے کہ میں نے اس عذاب سے نجات دلا سکوں ملکہ کس جواب پر کنیس کی مسررتوں کی انتہا نہیں تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا اس نے بہت بڑی مہم سر کر لے دوسرے دن علل صبح نماز فجر سے فراغت کے بعد کنیس کی رہنمائی میں اس خوفناک تحانے کی طرف ملکہ روانہ ہوئی کنیس بہت سارے پرپیچ راستے اور زینوں سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچ کر رک گئی اس نے مدب ہو کر ملکہ سے کہا تحانے کے دروازے پر مسلح سپاہیوں کا ہر وقت پہرا رہتا ہے میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ملکہ کے چہرے پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑے اس لئے آپ نکاب ڈال لیجئے اور میرے بازو کے سہارے آشتہ آشتہ قدم آگے بڑھائیے کنیس کی درخواست پر ملکہ نے اپنا مو چھپا لیا اب راستے کا نشب و فراز نگاہوں سے یک لخت اوجل ہو گیا کنیس کے سہارے اب ملکہ آشتہ آشتہ تہ کر رہی تھی کافی دور چلنے کے بعد ایک زینہ ملا جیسے زینے کی آخری سیڑھی پر ملکہ نے قدم رکھا اچانک اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کچھ دور چل کر کنیس نے ایک دروازے پر دستک دی دروازہ کھلتے ہی کنیس نے ملکہ سے کہا اب اپنا نکاب اُلٹ دیجئے ہم لوگ تیہانے میں پہنچ گئے ہیں ملکہ نے نکاب اُلٹ دیا نظر اُٹھا کر دیکھا تو سامنے کوچڑیوں کا ایک سلسلہ دور تک چلا گیا تھا کچھ عورتیں مغموم و اداس بیٹھی ہوئی تھی ملکہ کو دیکھتے ہی اُٹھ کر کھڑی ہو گئی جیسے ہی ملکہ وہاں گئی ملکہ کو دیکھتے ہی وہ ساری عورتیں اقدم اُٹھ کر کھڑی ہو گئی ایک اُدھیڑ عمر کی عورت نے ملکہ کے پاس پہنچ کر اظہار کرتے ہوئے کہا محل میں آئی ہوئے شاید آپ کو چھ مہینے ہو گئے ہیں ملکہ نے خیرت سے دریافت کیا کیا آپ کی سوال کا مطلب میں سمجھ سکتی ہوں کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چھ مہینے کے بعد یہاں کے دستور کے مطابق نئی ملکہ کو اس قید خانے میں پہنچایا جاتا ہے پھر اس کے بعد تا عمر یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا لیکن مجھے تو محل کی کنیز جہاں سیر کرانے کے لئے لائی ہے اور میں خود اس جذبے میں آئی ہوں کہ آپ لوگوں سے مل کر خلاصی کی کوئی راہ نکال سکو اُدھیڑ عمر عورت نے اظہارِ ہمدردی کے انداز میں کہا وہ خرافہ یہی کہہ کر سب کو یہاں لاتی ہے اور دروازے تک پہنچا کر غائب ہو جاتی ہے اب آپ اپنے سینے پر صبر کی سل رکھ کر یہاں رہیے آپ کی واپسی ناممکن ہے یہ سنتے ہی ملکہ نے پیچھے پلٹ کر کنیز کو آواز دی لیکن کنیز جا چکی تھی دروازہ مکفل ہو گیا تھا اب اپنی زندگی کا انجام سوچ کر ملکہ کا خون سوکتا جا رہا تھا اچانے کے ایک بہت بڑے سب میں کیچوڑ وہ اپنے تائیں سنبھال نہ سکی اور گش کھا کر گر پڑی تیہانے کی عورتوں نے موں پر پانے چھڑک کر اسے خوش ملانے کی کوشش کی تھوڑی دیر کے بعد ملکہ کا خوش آ گیا ایک دو روز تک ملکہ کی بیچانی انتہائی قابل نامرداشت تھی کسی پہلو اسے قرار نہیں مل رہا تھا وہ دیر عمر کی عورت نے دوسرے دن ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا بہن بلا وجہ اپنے آپ کو خلاکت میں مت کرو شروع شروع میں ہر عورت کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے سر بات میں اس تیہانے میں طبیعت مانوس ہو جاتی ہے اس تیہانے کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ عورتیں مقید ہیں اگر طبیعت قابو میں ہو تو چلو تمہیں سیر کرا لائیں اس طرح تمہارا جی بھی بہل جائے گا ملکہ نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑی تیہانے کے مختلف حصوں کی عورتوں نے اس سے اس نے ملکہ کا تعرف کرایا سب نے ایک نیاہ قیدی سمجھ کر ملکہ کو تسلی دی اور اس کے ساتھ اظہارِ حمدردی کیا تیہانے کے آخری حصے سے گزرتے ہوئے ملکہ کی نظر ایک جوان عورت پر پڑی جو سجدے کی حالت میں رو رہی تھی غیر محسوس طور پر ملکہ کا دل اس کی طرف کھینچ گیا اس نے اپنے ساتھ والی عورت سے کہا تکلیف نہ ہو تو یہاں رک جاؤں یہ کوئی اللہ والی معلوم ہوتی ہے بے ساختہ اس کی طرف دل کھینچ رہا ہے ملکہ کی درخواست پر ساتھ والی عورت رک گئی تھوڑی دیر کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا جیسے ہی دعا مانگ کر فارغ ہوئی ملکہ نے کمرے میں داہل ہو کر اسے سلام کیا نظر کا چار ہونا تھا تھوڑی دیر کے لیے دونوں پر ایک سکتے کا عالم تاری ہو گیا وقفے کے سکوت میں حیرت زدہ آنکھیں دیر تک ایک دوسرے کا مو تکتی رہیں اسی عالم میں ملکہ کی مو سے ایک چیک نکلی گزالہ ادھر سے آواز آئی بڑی آپا اور دونوں ایک دوسرے سے بگلگیر ہو گئی دیر تک دلوں کا توفان اور عشقوں کا سمندر نہیں تھمتا وہ دیر عمر عورت کے لیے یہ واقعی ایک مومے سے کم نہیں تھا اس نے اچنبے کے ساتھ دریاد کیا ملکہ اس مظلوم لڑکی سے تمہاری کب سے جان پہچان ہے فرت تاثر سے ملکہ بہت دیر تک خاموش کھڑی رہی تھوڑی دیر کے بعد اس بات پر کب اپاتے ہوئے اس نے کہا اپنی ساری دردنگیز کہانی سنانا شروع کی یہ میری حقیقی چھوٹی بہن ہے ہم لوگوں کا ابائی وطن خوراسان کے دہات میں تھا ہمارے والدین کے بہت بڑے فاضل اور نہائیت عابد و ذاہد شخص تھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے رگو پہ میں اس درجہ سرائیت کر گیا تھا کہ ہر وقت تصور جانا میں ان کی پلکیں بھیگی رہتی تھی رات کا پچھلا پہر ان کے گریہ شوق کے لیے تلاتم کا وقت ہوتا تھا ان کے بال بال سے سوزو قداز اور عشق کی چگاری پھوٹی پڑتی تھی جہاں ہم دونوں بہنوں نے قصیدہ بردہ شریف کا پہلا مطلع شروع کیا اور ان کے دل کے سمندر میں توفان اٹھنے لگتا تھا فیضان عشق کی تجلی جب اترنی شروع ہوتی تھی تو خود ہماری آواز رکت انگیز قیفیت میں ڈوب جاتی تھی قصیدہ بردہ شریف تمام ہو جانے کے بعد بارگاہی رسالت کی طرف روح کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور نہایت درد و قرب کے ساتھ صلاة السلام کی نظر پیش کرتے تھے بساوقات تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بحر و بر اور دشت و جبل کے سارے فاصلے مٹ گئے اور حضور جان نور سنہری جالی کے بالکل قریب کھڑے ہو کر ہم عرض مدعا کر رہے ہیں والد بزرگوار چھوٹی بہن سے زیادہ مانوز تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی پیشانی میں عبدی سعادت مندوں کا نور دیکھتا ہوں اور وہ فضل و شرف کے آسمان کی مشتری ہے ایک سال ایسا ہوا کہ حاج کا موسم آتے ہی والد مخترم کا جدبہ شعب تابع زبط سے باہر ہو گیا ذرا سی ہوا لگتے ہی دبی چنگاری دہکنے لگی اچانک انہوں نے دیار حبیب کے مقدس سفر کا ارادہ کر لیا سارے خوراسان میں والد صاحب کے سفر کی دوم مچ گئی گاؤں گاؤں سے ظاہرین کا اپتانتہ بند گیا متوسلین اور مطاقہ دین کی بہت بڑی تعداد والد صاحب کے شریک کے سفر ہو گئی انتظار کرتے کرتے بھلا ہر شام آ ہی گئی جس کی سہر کوتمناؤں کی حجوم میں والد بزرگوار کا کافلہ آمادہ سفر ہونے والا تھا رات کو اچانک چھوٹی بہن وزید ہو گئی بے بابا میں بھی آپ کے ساتھ حجاز مقدس کے سفر میں جانا چاہتی ہوں اس کا مچلتا ہوا انداز والد صاحب سے دیکھا نہیں گیا چنانچہ صبح ہوتے ہی والد صاحب نے اسے بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا فجر تلو ہوتے ہی نماز سے فارغ ہو کر آزمین حج کا مقدس کافلہ حجاز کی طرف روانہ ہو گیا جب تک کافلے کی گرد نظر آتی رہی اشکوار آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی جب کافلہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا تو میں حسرتناک مایوسی کے ساتھ دروازے سے واپس لوٹ گئی چونکہ کئی سال بیشتر ہماری والدہ مخترمہ خدا کو پیاری ہو چکی تھی اس میں والد بزرگوار کی واپسی تک اپنے چچا کے گھر چلی گئی کافلے کی واپسی کے دن قریب آئے تو میری مسردت کی کوئی انتہا نہیں تھی جہاں کے تصور سے ان کی آرزوں کی دنیا آباد رہا کرتی تھی شوق کی منگوں میں ڈوب کر میں نے خیر مقدم کی تیاریاں شروع کر دی آنگم سے لے کر باہر تک سارا گھر صاحب سترہ کر کے چمن بنا دیا شہی نشین جوالد صاحب سترہ کر کے چمن بنا دیا گیا شہی نشین جوالد صاحب کے نشستگاہ تھی اسے دلہن کی طرح سجا دیا گیا ایک دن یہ حبر موصول ہوئی اکل صبح تک کافلہ آبادی میں داخل ہونے والا ہے انتظار شوق میں اس دن اس دن اور رات مجھے نین نہیں آئی صبح تلو ہوتے ہی گھروں سے باہر نکل کر رہ گزر کی طرف دوڑ پڑے میں بھی اپنے والد بزرگار اپنی بچڑی ہوئی بہن کو رہ گزر میں اپنے نگاہوں کا فرچ بچانے کے لیے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی دیدائی شوق ادا کی ہوئے اپنے باپ کے مقدس قدموں کے گوبار کے انتظار کر رہی تھی کہ کافلے کے ایک شخص اپنے سر پر خواب ڈالتا ہوا آیا اور اس نے مجھے یہ لرزا خیز خبر دی خدا تمہارے صبر کی تمہیں صبر کی توفیق دے آہ یہ خبر دیتے ہوئے کلے جب موں کو آ رہا ہے تمہارے والد مخترم اور تمہاری چھوٹی بہن کو ڈاکوں نے حلاق کر دیا اس کی زبان سے یہ فکرہ سنتے ہی گش کھا کر زمین پر گر پڑی سارے گھر میں کوہرام مچ گیا دن دہارے ہماری آرزوں کا خون ہو گیا میں اپنی ماں کی یتیم تو تھی ہی وہ اپنے دانشت میں باپ کی بھی یتیم ہو گی اس لیے چچا نے مجھے اپنی کفالت میں لے لیا چچا بھی اس واقعے سے اتنے شکستہ خاطر ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنا عبائی وطن چھوڑا اور سمرکن میں بودھ و باش اختیار کر لے مالکہ نے اپنے دردنگیز کہانی ختم کرتے ہوئے کہا یہاں تک تو مجھے معلوم تھا اس کے بعد کا واقعہ مجھے معلوم نہیں مالکہ صاحب کہاں ہیں میری چھوٹی بہن غزالہ استحانے میں کیسے پہنچی اس کا تو غزالہ ہی بتا سکتی ہے دوستو آج راہِ عشق یقین کا سفر پارٹ ون کال انشاء اللہ اس کا پارٹ ٹو ہوگا ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کیجئے گا اس کو لائک کیجئے اور اس کو کومنٹ کر کے پلیز بتایا کریں کہ آپ کو کیسا لگا اس سے آپ نے کیا سیکھا کیا سبق ہے آپ کے لئے اور اس کو آگے فاروٹ کریں اپنے دوستوں تک اس کو پہنچائیں یہ ایسی باتیں ہیں یہ کیسا سلفلہ ہے جو یقینا ہمیں اپنے مالک اور اپنے نبی پاک اور ان کی آل اولاد کے قریب کرے گا یہی اس کا مقصد بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا اپنے حبیب کا آل اولاد کی معرفت دے اپنا قرب اتا کرے ہمیں اپنی بندگی اتا کرے اور دعا ہے میرا مالک آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے اللہ تعالی آپ سب کی مشکلیں آسان کرے جہاں جہاں ہو اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آسانیاں بانٹھتے رہو معاف کرنا سیکھ لو اللہ تعالی میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں اقبول فرما کے اس پاک ذکر کا واسطہ اللہ تعالی ہمیں داریان کی دولتیں عطا فرمائے اللہ تعالی سے جڑے رہو لگے رہو اپنے مالک کی بندگی کرتے رہو سر کو جھکا کے رکھو بندے ہمیشہ سر جھکائے ہوئے اچھے لگتے ہیں ہم بندے ہیں اور جس کا مالک اتنا آلہ اتنا عرفہ ہونا ان کا جھکا ہوا ساری اچھا لگتا ہے سر جھکا کے سر تسلیم خم کرو اس بے نیاز بادشاہ کے سامنے کہ جو اللہ کل شیعن قدیر ہے جس کی بے ساتھ میں ہر ہر جہان ہے ایک دو جہان نہیں ہر وہ جہان جو شہ وجود رکھتی ہے وہ خالق کائنات کی تخلیق میں آتی ہے اپنے مالک سے جڑے رہو اپنے مالک کے آگے سر بس سجود رہو اپنے مالک کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو دعائیں کرتے رہنا چاہئے دعا مانگتے رہو جڑے رہو اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب پیسہ حاضری اپنی پاک بارگاہ میں اقبول فرما کہ ہم سب کو بے نیاز بادشاہ دارائن کے دولتوں سے نمازیں زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکچ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور بات ہوگی اللہ حافظ